بنگلہ دیش میں کھیلی جانے والی دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے پاکستان کے بیس رکنی سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا امام الحق بلال آصف اور کامران غلام کی واپسی ہوئی امران بر چانواز زانی اور حارس روف ڈراؤپ کر دیا گیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ 26 نیومبر سے چٹا گانگ میں جبکہ دوسرے ٹیسٹ چار دسمبر سے ڈھاکا میں شروع ہوگا پی سی بی کے مطابق اوپنر امام الحق میٹل آرڈر بیٹر کامران غلام اور آف سپینر بلال آصف اعلان کردہ بیس رکنی سکوارڈ میں شامل ہیں امام الحق کو قید عظم ٹروفی میں امدہ پرفارمنس دکھانے پر قومی ٹیسٹ سکوارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے بلال آصف کو یاثر شاہ کی جگہ سکوارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے یاثر شاہ انگوٹھے کی انجری کا شکار ہیں ساتھ ساتھ دورہ ویس انڈیز سے محروم رہنے والے کامران غلام دوبارہ قومی سکوارڈ میں واپس آ گئے ہیں وہ اس وقت پاکستان شاہینز کے ساتھ سرلنکا میں ہیں جہاں انہوں نے دو اننگز میں اٹھاون نوٹ آؤٹ اور پینتہ لیسنز بنائے چیف سیلیکٹر قومی کرکٹ ٹیم محمد وسیم کا کہنا ہے کہ ٹیم انتظامیہ سے مشاورت اور کنڈیشنز کو مدنظر رکھتے ہوئے اس سکوارڈ کا انتخاب کیا گیا ہے دورہ بنگلہ دیش کے قومی ٹیس سکوارڈ میں بابر آزم، محمد رزوان، عبداللہ شفیق، عبدالی، عزر علی، بلال آصف، فہی مشرف، فواد عالم، حسن علی، امام الحق، کامران غلام، محمد عباس، محمد دواز، نسیم شاہ، نومان علی، ساجد خان، صرفراز احمد، سعود شکیل، شاہین شاہ آفریدی اور زاہد محمود شامل ہیں